اس سے جو محولیاتی ارودگی ہے وہ بڑے گیا کم ہوگی دیکھیں جب یہ پروجیک میں نے شروع کیا تھا تو پلاننگ کمیشن میں میرے پاس ورلڈ بینک کی ٹیکنیکل ٹیم آئی تھی ان کا سربراہ بھی ساتھ تھا اور انہوں نے آگے مجھے یہ پوچھا بلکہ کچھ کہا کہ اس طرح سے کہ آپ جب کام کریں گے تو جب پولوشن ہوگی اس سے صرف پاکستان متاثر نہیں ہوگا بلکہ گردہ نواہ کے باقی ممالک بھی متاثر ہوں گے اس لئے ہماری یہ کنسرن ہے اور ہم ورلڈ بینک سے آئیں تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہا آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کام یہ ہو کہ کوئلہ جلا رہے ہیں دھوان اڑا رہے ہیں ہوا میں اور بجلی بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ پولوشن تو بہت پہلے گی جیسے کہ ہمارے پولوشن ملک میں بہت زیادہ ہو رہا ہے میں نے کہا جی ہم جو انڈرگراؤنڈ گیسیفیکیشن کر رہے ہیں اس میں جب کوئل گیس نکلتی ہے اور وہ جلتی ہے تو اس میں کاربن پارٹیکلز بنسبت کوئلہ جلتا ہے اور جو کاربن دھوان نکلتا ہے اس سے تقریبا ایک بڑے دس ہوتے ہیں اور بہت کم کاربن پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم کاربن ڈائیکسائیڈ جو نکلتی ہے اس کو ہم کیپچر کر کے وہ ہمارا ایندن کی طور پہ کام آتے ہیں اس کو دوبارہ گیسی فائر ویل میں ہم انجیکٹ کر دیتے ہیں تو ہم تو ہوا میں کوئی کاربن ڈائیکسائیڈ بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور کاربن پارٹیکلز بھی ہمارے بہت کم ہوتے ہیں اس لئے دنیا پوری میں یہ جو انڈرگراؤنڈ گیسیفیکیشن سے بجلی بنانا ہے یہ اس وقت وائیڈ فائر کی طرح پہل رہی ہے اس وقت پچاس ہزار میگا وارٹ دنیا میں بجلی بن رہی ہے پانچ کانٹیننٹس پہ اسی طریقے سے کیونکہ یہ پولوشن نہیں کرتا ہم کتنی بجلی بنانے کی کپسٹر رکھتے ہیں ان گیس ہمارے پاس جو کوئلہ ہے جی اس میں جو میں اپنی پروجیٹ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ پائلٹ پروجیٹ ہے وہ ہم اس کو ازمائشی طور پر بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ پروف کر سکیں کہ یہ ہو سکتا ہے کام تاکہ پھر ہمیں گورنمنٹ اور پرائیوٹ لوگ انویسمنٹ کریں اور پھر ہم بڑے پروجیٹ بنائیں گے انشاءاللہ لیکن جتنی بھی اس کی کاسٹ ایکنومکس ہے پولی دنیا پہ اس کی ایور جی ہے اور ہماری پروجیٹ کی بھی یہی کاسٹ ہے کہ جو بیجلی بنے گی وہ تقریباً تین سے چار سنٹ پر یونٹ ہوگی اس کی کیمت جو بہت کم ہے جو کیپٹل انویسمنٹ ہے وہ تقریباً ایک ڈالر پر کلو وارٹ ہوگی جبکہ کوئلے سے جو جلا کے بیجلی بناتے ہیں وہ وان پوائنٹ سکس ڈالرز ہوتی ہے جو ہائیڈل ہوتی ہے ہائیڈل ہوتی ہے ہائیڈل ایکٹر سیڈی اس کی ٹو پوائنٹ تری ڈالرز پر کلو وارٹ ہوتی ہے اور اور جو نیوکلن ہوتی ہے اس کی ساڑھ تین ڈالر پر کلو وارٹ سستی ترین کیپٹل انویسمنٹ ہے اور بیجلی جو بنتی ہے وہ سستی ترین بیجلی بنتی ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس کتنا کوئلہ اور کیپٹی بیجلی بنے گی یہ مت بھولیں کہ اس سے بیجلی بھی بن سکتے اور اس سے ڈیزل بھی بن سکتے ہیں اچھا ون سٹیپ پروسس ہے اور ڈیزل بھی سترہ سے بیس ڈالر پر بیرل بن سکتے ہیں جبکہ آج تک کروڈ آل کی قی ایک سو پچھتر ڈالر ہے ڈیزل کو تو چھوڑ دیں وہ تو دائی سو ڈالر پر بیرل ہے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کوئلہ تھرپارکر میں ہے وہ تقریباً ایک سو پچھتر بیلین ٹانے یہ تو صرف ٹیسٹ ڈیلنگ سے پتہ لگائے لیکن جب انہوں نے بلوکس میں اسے تقسیم کیا تھرپارکر کو اور ہر بلوک میں پھر قریب قریب ڈیلنگ کی تو بہت زیادہ کوئلہ نکلا ٹیسٹ ایسٹیمیشن سے زیادہ نکلا تو یہ اگر آپ ا لگا لیں تو ہمارے پاس یہ کپیسٹی ہے کہ ہم وہاں پہ پانچ سو سال تک پچاس ہزار میگا وارٹ بجلی اور ہر سال ایک سو میلین بیرل ڈیزل بنا سکتے ہیں پانچ سو سال تک اس کوئلے سے یہ پچاس ہزار میگا وارٹ بجلی سالانہ پچاس ہزار میگا وارٹ بجلی سالانہ ہم بنا سکتے ہیں ہر وقت آل اٹ آل ٹائم رننگ دیکھیں ڈاکٹر سمر مبارک بنگ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم پانچ سو سال تک اللہ کرے کہ پاکستان اس سے بھی زیادہ سالوں تک قائم رہے پانچ سو سال تک ہم پچاس ہزار میگا وارٹ بجلی سالانہ بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل پاکستان کو دیئے ہیں صرف گوڈ گورننس کی ضرورت ہے کوئی ڈیزل ایمپورٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کا نو بلینڈ ڈالر کا جو بل ہے ایمپورٹ کا تیل کا وہی زیرو ہو جائے گا آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے ڈیزل اور ڈاگ صاحب کہہ رہے ہیں ڈیزل بھی ہم بنا سکتے ہیں اور ڈیزل ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے یعنی کہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وسائل کی دولت دیا ہے آپ کہہ رہے سے ہیں کہ ہمارے سائنٹرز کم ہیں میں ابھی تین دن پہلے لاہور گیا ہوں کیمیکل ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں پنجاب یورسٹی کی انہوں نے کول گیس سے ڈیزل بنا کر مجھے ڈیمنسٹریٹ کر کر بوٹلز بھرکے رکھا تھا اور دکھایا